بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نصلی علی رسول کریم اما بعد آج علماء اہل سنت والجماعت مہنڈر کے معزز عراقین کا ایک اجلاس دارلوم محمودیہ قاسم نگر مہنڈر کی جامع مسجد انور مہنڈر کے اندر منقید کیا گیا جس میں یہ فکر کی گئی اور سماج کے اندر سے برئیوں کو ختم کرنے کے لیے نشا کو ختم کرنے کے لیے اور ایک بہترین سماج کی تعمیر و تشکیل کے متعلق یہ پاس کیا گیا کہ صیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سماج میں عام کیا جائے ہر سماج کے طبقے کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کے ساتھ وابستہ کرنے کے لیے وقتاً فوقتاً چھوٹی بڑی مجالس کا ہی نقاط کیا جائے اور ایسی کتب کے جن سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سماج کے سامنے آئیں ہر طبقے کے میار کے مطابق ان کے لیے جو ہیں وہ لٹریجر فراہم کیا جائے نشہ کو سماج سے ختم کیا جائے اور مختلف انامین سے مذاہب کی بنیاد پر مسالک کی بنیاد پر پارٹیوں کی بنیاد پر برادریوں اور زبانوں کی بنیاد پر جو نفرت کا ماحول بن رہا ہے اس نفرت کے ماحول کو محبت کے ماحول میں تبدیل کرنے کے لیے جو ہیں وہ کوشش کی جائے چھوٹے بچوں کو مختلف قسم کی کوئیس اور خاص طور پر سیرت کوئیس کے ذریعے عدوی کوئیس کے ذریعے جو ہیں وہ تعلیم کی طرف راغب کیا جائے اسی طرح دینی ماحول پیدا کیا جائے نمازوں کے احتمام کی دعوت دی جائے بے حیائی کے نقصانات سے جو ہیں سماج کو آگا کیا جائے مکاتب کا جال بچھایا جائے اور جو مکاتب کام کرنے ان کو منظم کیا جائے ان کو فعال بنایا جائے ان عناوین پر جو ہیں بڑی سیر حاصل آرہ علماء کرام نے پیش کی اور اسی پر ہمارا اجلاس جو ہیں وہ ختم ہوا اور ہم اس موقع پر تمام علماء جو ہیں وہ اپیل کرتے ہیں کہ سماج کے اندر محبتوں کو عام کیا جائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت پاک کو عام کیا جائے نفرتوں کا ماحول ختم کیا جائے وقتاً فا وقتاً جو ہیں وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے مختلف طریقوں سے جو گستاہی کے واقعات پیش آ رہے ہیں ان کی مزمت کیا ہم کرتے ہیں بلکہ کسی بھی جنہیں قابل احترام شخصیت کے احترام کے خلاف کوئی واقعہ پیشنا آئے ان چیزوں کی طرف جو ہیں وہ توجہ دی گئی زندگی پیشونی نبخال شخصیستnel